ہلو فرینڈز ویلکم ٹو میو چینل دوستو گھر کا اور کچن کا کام کرتے کرتے ہم لوگ اتنا تھک جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ٹرک ہو جس سے جو ہے ہمارا کام جو ہے بہت ہی آسان ہو جائے گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے رات کو سکون کی نیند بھی ہمیں آ جائے دوستو تو اس کے لیے آپ لوگ کے ساتھ ٹپ شیئر کر رہی ہوں تو ضرور فالو کیجے گا اور بہت یوسفل ٹپس ہیں ضرور فالو کیجے گا دوستو تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے لیکٹک چولا لیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے میں نے چھنی رکھ دیئے دوستو اور چھنی کے اوپر جو ہے میں نے کھالی کپ رکھ دیا ہے دوستو یہ ایسا زبردست مطلب ٹک ہے یہ بہت زبردست ٹپ ہے آپ لوگ جو ہے کیا کیا کریں اس طریقے سے جو ہے کپ کو جو ہے آپ لوگ چھنی کے اوپر رکھ دیں گے اور دیس منٹ کے لیے اسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا جو کپ ہے نا وہ گرم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر جو ہے اپنی چائے ہے یا ملک ہے جو بھی آپ لوگ پینا چاہ رہے ہیں کافی ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ ڈال دیں تو دوستو آدھے گھنٹے کے لیے آپ کی چائے کافی جو بھی آپ پی رہے ہو وہ جو ہے آدھے گھنٹے کے لیے گرم رہے گی ضرور کر کے دیکھے گا بہت useful ہے آپ لوگ کو بہت ہی help ملے گی اس سے تو دوستو باتیں ہیں اگلی ٹپ کے اوپر کہ اگلا جو ہے ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ بات کریں گے جب گرم مسالوں کی زیرے کی ثابت دھنیے کی تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ککنگ اتنا جلی جلی کرتے ہیں اور جلی جلی میں جو ہے ہم اس کو صاف نہیں کرتے ہیں دوستو تو پہلے سے ہی جو ہے جب بھی آپ لوگ جو ہے اپنے گروسلی وغیرہ لائیں تو پہلے ان چیزوں کو صاف کر کے اپنے جو ہے کنٹینر وغیرہ میں رکھا کریں تو آپ کے کام بہت ہی آسان ہو جائیں گی تو اس طریقے سے جو ہے آپ لوگ کو ایک چھنی لینی ہے یعنی چائے کی چھنی میں نے لی ہے اور اس طرح میں نے اس کو چھاننا شروع کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر سے کتنا برادہ نکلا ہے اور کتنی گندگی نکلی ہے اور چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے دوستو تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ ایسے ہی اس کو استعم کرتے ہیں زیرے وغیرہ کو تو یہ ہمارا میدہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ہم صاف کر کے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں نا دوستو تو یہ والا جو ہے ٹپ ضرور کر کے دیکھے گا آپ لوگ کو جو ہے بہت ہی فائدہ ملے گا اور اس طریقے سے کریں گے تو آپ کی چیزیں بھی صاف ستری رہیں گی پھر آپ لوگ چھے مہنے تک آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہو آپ اس کو جو ہے اپنے کنٹینر میں ڈال کر ڈھکن کو اچھی طریقے سے ٹائٹلی بن کر کے رکھ دیں تو دوستو باتیں اگلے ٹپ کے پر کہ اگلا ہم لوگ کیا کریں گے دوستو مچھر کا جب سیزن ہوتا ہے مچھر تو ہے جو ہے مطلب یہ کہ پورا سال ہی ہوتے ہیں تو مچھر کے لیے جو ہے ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں بچوں کو بھی بہت زیادہ کاٹتے ہیں مچھر تو اس کے لیے آپ لوگ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ جو ہے میں نے لسن لیا ہے ٹھیک ہے لسن کو جو ہے میں سیف ٹپ پن کے اندر اس طریقے سے پرو دوں گی ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا جو ہے مچھر جو ہے بلکل دور رہیں گے آپ کے گھر سے اور آپ کو کاٹیں گی بھی نہیں بہت ہی زبردست سنا ٹپ ہے ضرور کر کے دیکھئے گا تو اس طریقے سے ڈالنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے ایک دھاگہ لیں گے ٹھیک ہے اور دھاگے کو اس کے اندر جو ہے پرو دیں گی ٹھیک ہے جیسے سوئی میں دھاگہ ہم لوگ ڈالتے ہیں بلکل ویسے ہی اس کو پرو دینا ہے اور اس طریقے سے جو ہے آپ لوگ دھاگے کو ڈبل کر لینا ہے اور اس کو لٹکا دینا ہے جہاں آپ لوگ سوتے ہیں اپنے بستر کی طرف تم اچھے آپ سے کوست دور رہیں گے تو دوستو اب آتے ہیں اگلی ٹپ کے اوپر کے اگلا ہم لوگ کیا کریں گے دوستو جب ہمارے گھر میں کھٹمل ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کونسا سلوشن ڈالیں جس سے ہمارے گھر میں اسے کھٹمل ختم ہو جائے تو دوستو یہاں پہ میں نے جو ہے نیم کے پتے لیے ہیں ان کو واش کر کے رکھا ہوا تھا اور یہاں پہ جو ہے میں نے گرم پانی لیا تھا اس کے اندر میں نے نیم کے پتوں کو ڈال دیا تھ ساتھ میں لوں گی کیروسین آئل یعنی مٹھی کا تیل تقریباً آدھی بوٹل جو ہے میں نے اس کے اندر مٹھی کا تیل ایڈ کیا ہے کیروسین آئل میں نے اس کے اندر دالا ہے اور اس کو جو ہے سپری والی پورٹل میں ڈال دیں گے لیکن ہماری جو ہے یہ ریمیڈی پوری نہیں ہوئی ہے دوستو اب اس کے اندر آگے ہم لوگ کیا کریں گے وہ میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی ابھی اس کو پہلے اچھے طریقے سے آپ لوگ کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ لوگ اس کو ایک بوٹل میں نکال دلیں اور یہ جو نیم کے پتے ہیں ان کو زائع مت کریں اور یہ جو نیم کے پتے ہیں اس کو بھی بوٹل کے اندر ڈال دیں ساتھ میں کیا کریں گے کپور کی جو مطلب ہے کہ ٹیبلیت ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں وہ ٹیبلک بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک چھمچ ہم اس کے اندر ڈیٹ آل ڈالیں گے ٹھیک ہے انٹی سیپٹک ہوتا ہے ڈیٹ آل اور یہ جو ہے جراسیم JUL پرش ہوتا ہے جراسیم کو ختم کرتا ہے دوستو یہ ڈال جو چیز خٹمل جو ہے آپ کے گھر سے ختم ہو جائیں گے بہت زبادست سلوشن ہے ضرور کر کے دیکھے گا میرا آزمودہ ہے اور اس سے جو ہے آپ کے گھر میں خٹمل جو ہے کو سو دور رہیں گے اور اس طریقے سے جو ہے آپ لوگ اپنے گھر میں اس کا سپری کر سکتے ہو اپنے میٹرس پہ میں ابھی آپ لوگوں کو ڈال کے دکھا رہی ہوں اس طریقے سے اپنے گردے کو پر کریں گے اور گردے کے گردے پہ جو لکڑا ہوتا ہے ہمارے گردے کے نیچے اس میں بھی یہ سپری ضرور کریں آپ لوگ صرف میٹرس پہ نہیں کرنا لکڑے پہ بھی کرنا ہے بیٹ پہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے سپری کرنے کی بات جو ہے آپ لوگ اپنے کمڑے کو جو ہے دو گھنٹے کے لئے بند کر دیں لگا دار پانچ دن تک آپ لوگ جو ہے یہ والا سپری کر کے دیکھیں آپ کے گھر میں سے خٹمل کو سو دور رہیں گے اور صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں اپنی چادروں کو روزانہ واش کیا کریں دوستوں تو اس سے کیا ہوتا ہے خٹمل دور رہتے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ سارے ٹپ اچھے لگے ہوں گے ویڈیو زرہ بھی اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے جائے گا کون سے شہر سے ہیں آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے اچھا لگے گا دوستوں